ایسی یہ دنیا کیوں ہے؟ کیوں نہیں کہ روبی کو لے کر آپ کا فیصلہ اٹل ہے اور اسے اپنے پیر پر کلھاری نہیں مارنے چاہیے ہی نا میں کئی دنوں سے تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کیا لیکن آج بھی تم جبکی میری بیوی ہو اور یہ جانتی ہو کہ میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو پھر ایک بیوی ہونے کے ناتے تمہارے دل کا کیا حشر ہوا ہوگا اب اس کا حساب رکھنا بند کر دیا ہے میں نے لیکن ہمارے بیش تلاق سادر ہونے کے لیے کتنے دن بچے ہیں اس کا حساب تو لگا رہی ہوگی تو قیامت تو ایک دن آنی ہے مگر میرے لیے تو ہر روز قیامت کی طرح آتا ہے اور جس طرح اس قیامت میں کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کر دی جا رہی ہوں اس قیامت میں تو رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے وہ رہیم ہے رحم فرمائے گا مگر یہاں تو مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں کیوں کیا تمہارے امی اپو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ میرے امی اپو بھی تمہیں کوئی فیور کریں گے پتا ہے مجھے تو پھر ایسے میں تم اپنے آپ کو اکیلا کیسے پاؤ گے بچوں کی پہچان ان کے ماں باپ سے ہوتی ہے اور ایک عورت کی پہچان اس کے شوہر سے ہوتی ہے میری وہ پہچان ختم ہو جائے گی اور رہی امی اپو کی بات تو میں تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ وہ اس صدمے کو کس طرح سے جھیلیں گے بوجھ بن کر رہ جاؤں گی میں ان کے دل پر صدا کے لیے اور وہ زندگی میرے لیے ایک سزا سے کم نہیں ہوگی کیونکہ ہم دردی میں بھی پرائیپن نظر آئے گا مجھے کیونکہ میں ان کی بیٹی سہی مگر شادی کے بعد تو پرائی ہو گئی ہونا ان کے لیے شوہر کی گھر سے نکل کر عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا مجھے تم سے بڑی ہم دردی ہے مجھے آپ سے ہم دردی نہیں میرا حق چاہیے اور وہ میرے مقدر میں نہیں ہے اگر تم چاہو تو تمہیں تمہارا حق مل سکتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں لیکن کیا آپ ہاں تمہارے نام سے میرا نام جڑا رہے گا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی نہیں نہ تم خواب دیکھ رہی ہو اور نہ میں تمہارے ساتھ مزاگ کر رہا ہوں میں سچ کیا رہا ہوں تو پھر رو بی اس کا کیا وہ تو آپ کو اسی کی تھوڑی ٹینشن ہے وہ تو مانے گی نہیں لیکن میں اسے لاکھ سمجھاؤں گا اپنے پیار کا واسطہ دوں گا اپنی جہان کی قسم دوں گا تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن لگتا ہے پھر وہ مان جائے گی اور پھر تمہاری بھی ساری پروبیم سال ہو جائے گی میں اسے جانتی ہوں وہ نہیں مانے گی وہ کسی بھی قیمت پہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے با لی میں اسے پیچھے چھوڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں اسے میں اسے تمہاری سوٹن بنانا چاہتا ہوں بس کیجئے آپ بہت سہلیا میں نے جو بل میں آئے کہہ دیتے ہیں آپ نے سبس کیا رکھا ہے مجھے تو اس میں برا ہی کیا ہے میرے گھر والوں کو سمجھا لیں گے انہیں تم پسند ہو مجھے رو بھی پسند ہے آخر کوئی تو حل دوننا ہوگا اور پھر طلاق کے بعد تمہارا کیا ہوگا یہی سوچ کر مجھے یہ منظور نہیں کیوں کیونکہ آپ کو مجھ پر ترس آ گیا ہے میں آپ کو بھیک میں نہیں پانا چاہتی اور آپ کو پا کر کسی اور کے ساتھ باتنا بھی نہیں چاہتی دے دے کر میرے پاس صرف میری خودداری ہی تو بچی ہے اور آپ وہ بھی چینے چاہتے ہیں مجھ سے میری خوشیاں چین کر جی نہیں بھرا آپ کا مرک ہیں مجھے مجھے چیز ہیں صحیح مجھے موچ تھے مجھے 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 ملتا ہے بہتر ملتا ہے سوڑا ان کی دریسنگ چینج کر بھیجئے سوڑ کے یہاں پر آنکے کی ضرورت ہے بیٹھو مجھے بلائیوہتا مجھے بلائیوہتا نہیں خود آیاں نہیں اکرم بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے خود ہی آنا چاہیے تھا ہاں کہو کیا بات ہے اکرم تم روبی کے پاس جاؤ اپنی فائل واپس لے لو اور اپنا کام شروع کروا دو ٹھیک ہے میں تیار میں بشرت یہ کہ وہ تمہاری زندگی سے ہٹ جائے کیوں میری وجہ سے تم اپنے کیے کرائے پر پانی پھرنا چاہتے ہو بات صرف تمہاری نہیں ہے مجھے سمیر کا بھی خیال ہے اور میں اپنا کوئی نقصان نہیں کر رہا میں تمہارے اور سمیر کی رشتے کی اہمیت کا حق ادا کر رہا ہوں سارا قصور میری ذات کا ہے تقدیر سے میں سمیر کی بیوی پنی اور اس روز تمہاری پارٹی میں آئی نہ آتی تو اچھا ہوتا نہ بات بگڑتی اور نہ یہ نوبت آتی لیکن اس سے یہ تو اچھا ہوا کی کسی طور پر نہیں کب سے انتظار کر رہی ہو ہی نا کہاں رہ گئی تھی تم کیا بات ہے کیا بتاؤں جب سے سمیر نے تمہیں طلاق کہا ہے ایک ایک دن گن رہی ہوں میں ہینا جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میری ٹینشن اور بڑھتی جا رہی ہے اور اب جب وہ دن قریب آ رہا ہے تو ہینا مجھ سے رہا نہیں گیا میں یہاں چلی آئے تمہیں دل کو سہارا دینے کے لئے اب میرا دل ہی کیا میری زندگی کسی بھی وقت پوری طرح سے بکھر سکتی ہے اور پھر کسی کا سہارا کیا اور دل آسا کیا سب بیمانی بن کے رہ جائیں گے میری لیے زندگی کی یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے پونہ اس کا سامنا کرنا ہوگا مجھے بھی اور تمہیں بھی چلو سبیر سے نہیں ملوگی نہیں میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے موسیقی کہاں چلی گئے کہاں چلی گئے کہاں چلی گئے تھے اب تم سمبھالو میں چلی بھی آپ کو کامری میں نا پا کر میں تو گھب برا ہی گئی تھی موسیقا 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 مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے سوری کہا تم نے کوئی جواب نہیں دیا کیا سوچنے لگی ہو میں سوچ رہی ہوں کچھ ہی دنوں میں آپ ڈسچارج ہو جائیں گے اور اپنی گھر لوٹ جائیں گے لیکن میں آپ کی ساتھ نہیں آ پاؤں گی یاد آئے کہ آپ کو میری کیا بات ہے میں کہیں گلت وقت پر تو نہیں آ گئی نہیں نہیں نمیرہ تم بلکل وقت پر آئی ہو کیا مطلب ان کا مطلب ہے کہ ان کے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے کمپنی دینے والا کوئی تو چاہیے نا تو تم صحیح وقت پر آئی ہو اچھا توکیر نہیں آیا ابھی تک نہیں ابھی تک تو نہیں آئے کمال ہے کافی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ یہاں آ جائیں کہاں ٹکے ہوں گے اس نے پریشان ہونے والی کیا بات ہے توکیر ٹھہرے بینک مینجر دس کام ہوتے ہیں اچانک کوئی کام نکلایا ہوگا بس آ ہی جائیں گے سامیر چلو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے اب تمہارا فائنل چیکپ ہوگا اس کے بعد چھٹی آری وہ تو ریپورٹ آنے کے بااد ڈاکٹر ماتھو ریسائید کرے گا نا چلو 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 سسٹر اب لگتا ہے کہ میں امپروو ہو رہا ہوں چھٹی تو جلدی مل جائے گی ہینا اب تم زیادہ سوچو مت مجھے پورا یقین ہے کہ سامیر کی فائنل ریپورٹ میں پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ارے ہاں یاد آیا میں نے تمہیں فون بھی کیا تھا مگر تم ہسپیٹل میں ہی نہیں تھی میں تو ہسپیٹل سے باہر گئی ہی نہیں سوائے اکرم سے ملنے تب ہی فون کیا ہوگا تمہیں اکرم سے ملنے گئی تھی کوئی خاص وجہ سمجھانے گئی تھی انہیں اپنے ہوتیل پروجیکٹ کے لیے انہوں نے روبی کی کمپنی سے لون ٹھکرا دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں شاید پتہ نہیں نمیرہ لیکن جب سے اکرم کو روبی اور سمیر کے تعلقات کا پتہ چلا وہ بڑے ہی جذباتی ہو گئے ہیں اور روبی کے ہدھرمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نقصان گوارہ کیا مگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی ہوگی ہے نا وہ اور اسے بہت الگ ہے ہی نا انسانوں قدروں کو وہ جانتا ہے اور اسی لیے اس نے انسانیت کے ناتے یہ قدم اٹھایا ہے اب بھلے ہی اس کا نقصان ہو مگر وہ اپنے اصولوں سے سمجھاتا کرنے والا نہیں اور میری نظروں میں اس نے بلکل صحیح کیا ہے اسلام علیکم والے کل سلام کمال ہے یہ کوئی وقت ہے آپ کے آنے کا دیکھا ہی نا میرے سلام کا جواب دیا ہی نہیں اور میرے آتے ہی سوالوں کی بہچار شروع کر دی اسے مجھے اچھا لگا کم سے کم اب میرا انتظار انہیں دیوانا بنانے لگا ہے اے سمیر کہاں گیا وہ چیک آپ کے لئے گیا ہے اچھا میں اسے دیکھتا ہوں آمین مجھے مجھے بے مجھے پشکے سدر واقع مجھے یہ جو بھی ایسا ہے سیسر ساکھے آئیے شاہر سبار کے آہ تکیو تکیو سیسر بہلکم تکیو بہلک بہلکم بہد آلکس کیسی حالت ہے؟ کافی اپروو ہو گیا امیرا باتاری تھی که تمہا بگن پر دن اپروو کرے امیرا آہ آج خوش ہونے جیسی دو باتیں میرے سامنے آئیں ایک تو ڈاکٹر صاحب کی بات اور دوسری تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا اب یہ تو ماننا ہی پڑے گا نمیرہ نے اپنی غلطی کا اطراف کیا اور ہماری دوریاں میٹھ گئی اس کا 30% خریدٹ نمیرہ کو جاتا ہے اور 70% ہینا کو ہینا کی طرف سے نمیرہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کیوں ہینا غلط کہہ رہا ہوں میں یہ تو آپ سمیر سے ہی پوچھیں بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے بالکل انکار نہیں ہے تاکیر سے بلکہ تاکیر نے تو میرے دل کی بات کہہ دیا اب جو ہے اسے قبول کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے ہینا اب اس خوشی کے موقع پر تم بھی گھر چلو اب سمیر کی دیکھوار کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں آرام کرنے کی سکت ضرورت ہے ہاں تو نمیرہ یہاں رک جائے گی یا پھر امی آ جائیں گے ہاں جہاں اتنے روز وہاں دو تین اور سہی ٹھیک ہے با باپ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا لیکن بیری بات مانو تو اب گھر چلو کل چوبے آ جائے لیکن رات کو یہاں رک گئی تو کیا برا ہے نہیں نمیرہ کا مطلب ہے کہ تمہیں تھوڑی چینج کی ضرورت ہے ہر روز ایک ہی چھت ایک سی دیواریں دیکھتے دیکھتے تمہارا دل اپتا گیا ہوگا اور ایسے بھی سمیر میاں تو رات کو سوتے ہی ہوں گے تو انہیں تمہارے ضرورت نہیں پڑنے والی ٹھیک ہے تو میں جاؤں ہاں اب تو تمہیں سچ مجھ جانا ہی چاہیے ٹھیک ہے